یاد رکھئے زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہت ہو اور وجہ آپ ہوں مقافات عمل بھی ذہن شین رہے کہ کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رولانے والے یہ ایک نقابل تردید حقیقت ہے کہ جب فیصل آسمان پر ہوں تو پھر وہاں زمین والوں کی کوئی وقالت نہیں چلتی حصول قدرت ہے کہ جو دوگے وہی لوٹ کر آئے گا چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ کہتے ہیں کہ پکری کی ماں کب تک خیر منائے گی کبھی تو چھوڑی کی دلے آئے گی ایسے ہی نوٹوں کی ہٹی پر جھبٹنے والے قانون شکن ٹولے کو کیا پتا تھا کہ زبردستی چادر اور چار دیواری کی پامالی خواتین کے ساتھ دوہین امیز رویہ بازاری زبان اور حساس ادارے کے ملازم کے ساتھ کھل لم کھلا گنڈا گردی کی روایتی بدماشی کرنے پر مزہمت بھی ہو سکتی ہے ان کو گدھوں کی طرح ہانک کر باندھ کر تشدد کرنے کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے اور ان کی گدھڑ گھٹ اور چیخنے چلانے اور مدد کے لیے آہو بکاؤ فریاد بھی دیکھی اور سنی جا سکتی ہیں قانون کے نام نہاتھ رکھوالوں کی قانون شکنی کسی بھی پاکستانی بلخصوص ان قانون کے محافظوں کے ظلم کا شکار کسی بھی مظلوم سے ڈھکی چھپی نہیں عدل گئی وانوں سے پارلیمنٹ کے شعبت بازوں تک غریب کو نہ تو ملتا ہے انصاف اور نہ ہی اس کا حق تھانے شرفہ کے لیے دارور حساب اور گنڈا ناصر کے لیے دارور امان بنے ہوئے ہیں اور اس کے شیر جوان اپنے حلب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بکشیش لینا اپنا فرض سمجھتے ہیں دوائف کی طرح دوٹوں کی ہٹی پر سالم کو مسلوم اور مسلوم کو سالم بنا دیا جاتا ہے سچا پرچہ دچ کرانا ایسے ہی ہے جیسے گید کے مو سے موٹار چھیننا ناظرین چادر و چار دیواری کو بامال کرنا باپردہ گھریلو خواتین کی تظلیل کرنا فہوش گالیاں دینا گھریلو قیمتی سامان کی توڑ پھوڑ کرنا نقدی اور زیورات مال مفتیل بے رہم کے مستاد ہڑپ کر جانا ہر تھانے میں ہر ایسے چونے وردی اور بغیر وردی وارے پالتوں گنڈے پال رکھے ہیں مقمکہ کرنا اور پارٹیاں گھیر کر لانا ان کی جوٹی ہے صحافت کی آر میں بھی کئی ناسو ان رشوت اور حرام مافیا کے ساتھ پینگیں بڑھائے ہوئے ہیں یاد رکھئے ناظرین کلم فروش صحافی سے اسمت فروش تواف بہتر ہے جیسے منافق سے چھوٹا بہتر ہے ڈاکو سے چور بہتر ہے پنجاب پولیس نہ صرف صوبہ بھر میں بلکہ پورے ملک اور دنیا کے گونے میں اپنی سفاقی ظلم و بربیت نائنصافی اور کرفت بافیا کی رکھیل ہونے کی وجہ سے ہر جگہ پر بدنام ہے غیرت مند اور باشعور عوام سے آج صرف یہ کہنا ہے کہ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہنا چاہیے کیونکہ وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں کسی کا بھی آلہکار بننے سے پہلے یہ سوچ لیں اور اپنا گریبان چھانک لیں کہ کیا ہم اس ملک و قوم کے ساتھ مخلص ہیں اگر ایسا ہے تو پھر دو ریاستوں اور اداروں کے اہلکران کے درمیان تصادم پر کلم اور زبان کا محتاط استعمال کریں وہاں فوج کے خلاف بزاری زبان استعمال نہ کریں اگر کوئی ایک فوجی اہلکار غلطی کرتا ہے تو پوری فوج کو بدرام نہ کیا جائے صرف فوجی واحد ادارہ رہ گیا ہے جس پر عوام کو اعتماد ہے اور ہم اس اعتماد کو قائم رکھنا ہوگا ناظرین ملک دشمن اناثر اور سیاسی دکانداری چمکانے والی ان سیاسی بیوپاریوں کی چالوں کو سمجھنا ہوگا سیاست بڑا بے رہم کھیل ہے افتار ایک ایسا نشہ ہے جس کے مقابلے میں کوکین، ہیبن اور آئیس کا نشہ بھی کم ہے ہر نشے کا علاج ممکن ہے لیکن اقتدار کے نشے کا کوئی علاج نہیں کرسی کے ان کیڑوں کو بھارنا ہوگا دیمک زدہ ان سیاسی اسدہوں کے پھن کو کچلنا ہوگا ہم دیمک سے بچاتے ہی رہ گئے اپنا گھر شکیل چند کیڑے کرسیوں کے دیس سارا کھا گئے ناظرین ظاہری نہیں باطنی طور پر ہمیں گھنونی سازش کو دیکھنا ہوگا اس ملک کے شہری کی حیثیہ سے اور بطور صحافی اپنے پرائز کی پیجاہ آبی کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقتدار کے بغیر مچھلی کی طرح تڑپنے والے سیاسی ناخداؤں کے چمچوں اور کرپٹ مافیا کے سروروں کی یہ ایک منظم اور سوچی سمجی گھونڈی چال دکھائی دیتی ہے نو مئی کے سانیے کو کانٹر کرنے کے لیے ایپل کے سانیے کو ہوا دی جا رہی ہے دو ریاستی ایداروں کو ہم نے سامنے لا کھڑا کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس گھنونی چال کو پولیس کے پرشناز اور ذمہ داران پاک فوج کے محبب وطنوں کے ساتھ مل کر کیسے نبرد آزمانوں پہے ہیں پولیس کے ملازمین کے استیفوں کی آرڈ میں کیا کھیل رچائے جا رہا ہے یہ استیفیں تاش کے پتوں کی طرح کھیلنے کی منظم پلاننگ کو ناکام کرنا ہوگا اور اصل شیطانی چیلوں کو بینکام کر کے امن دشمن اناثر کا آلہ کار بنتے ہوئے دنیا بھر میں پاک فوج کے خلاف ساتھ شک کرنے والوں کو عبرت کا مقام بنانا ہوگا آج ذمہ دارانہ صحفت کی ضرورت ہے ذمہ دارانہ اور مفاد پرستانہ صحفت کرنے والی بھی اپنی انجام کی خیر بنائیں